ننکانہ صاحب سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاکستان مسیحہ ملت پارٹی اور ہیومن لیبریشن کمیشن پاکستان کی کوشش سے پنجاب کے ظلام ننکانہ صاحب کے گاؤں چاتری کے چالیس قصد پسواندہ اور غریب مسیحیوں کے قلاب گاؤں کے باعثر زمیندارانہ محمد انور کی طرف ریدرش جھوٹھی اور بے بنیاد ایف آئی آر خارج ہونے کے بعد پولیس نے اس گاؤں کی تیرہ گریب مسیحوں اکرم مسیح والد شارہ مسیح رووین مسیح والد اکرم مسیح منیر مسیح والد شند مسیح رفاقت مسیح والد شارہ مسیح نظیر مسیح والد شند مسیح سکندر مسیح والد مشتاق شہباز مسیح والد نظیر مسیح کی خلاف ایک عدد کمپیوٹر قیمت 55000 LCD 7000 گندن چیمن اور ایک موبائل فون 26500 روپے چوری کرنے کی بابت جھوٹی اور بے بنیاد درخواست تھانہ مانگٹان والا اور جبکہ ایک اور دوسری درخواست ریاض مسیح والد حنیف مسیح ساجد مسیح والد حنیف مسیح جارج مسیح والد پیرا مسیح کاشف مسیح والد صادق مسیح مشتاق مسیح والد شند مسیح نصر اللہ والد شہباز کے خلاف پیٹر انجن نال ٹیوب ویل قصوری پنکھا ویکس والد تیل والی ٹینک کی قیمت 2500000 روپے چوری کی جھوٹی اور بے بنیاد درخواست تھانہ مانگٹان والا میں دائر کر دی گئی ہے اس سے قبل انہی زمینداروں نے اس گاؤں کے چالیس مسیحوں کی خلاف ایک جھوٹی اور من گھرٹ واقعہ پر مپنی مقدمہ تھانہ مانگٹان والا میں درش کروایا تھا جو ممپ اور ایچ ایل سی پی کی کوشش سے جھوٹا اور بے بنیاد ثابت ہونے پر خارج کر دیا گیا ہے جبکہ مورکہ سات جولائی دو ہزار تیس کو انباز سرزمینداروں کے ماں پر پولیس نوجوان پرویز مسیح کو اٹھا کر لے گئی اور رات کو اس کے باپ منیر مسیح کو تھانے بلا کر تشہدد کر کے حوالہ میں بند کر دیا گیا جو تشہدد سے منیر مسیح کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی جس کے بارے میں ڈاکٹروں نے ایم ایل سی جاری کر دی ہے جو منیر مسیح کے متعلق اطلاع ملنا پر انسانی حقوق کے علمبردار ایم ایم پی کی سربرا اسلم پرویز سوترا کی ڈی ایس پی ننکانہ سلیم ہیدر سے فون پر بات چیز کرنے کے بعد منیر مسیح کو رہا کر دیا گیا لیکن پرویز مسیح کو اگلے روز عدالت کے حکم پر رہائی جو اس سے پہلے یہ باثر زمیندار دندہارے گاؤں میں اقلیتی ایم ایل تارک سی کیسر کے حکومت فرن سے تعمیر کمیونٹی سینٹر اور گلیوں میں لگے سیبلنگ اکھار کر لے کے بڑی مشکل سے مقدمہ درش ہوا لیکن آج تک پولیس نے کوئی ملزم گرفتار نہیں کیا یہ باثر ملزمات ان قریب مسیحوں کو گاؤں سے نکالنا چاہتے ہیں اس لئے کئی بار خواتین اور بچوں پر تشدد کر چکے ہیں اور اس طرح کئی گریب میں سے ہی گاؤں بد کر چکے ہیں پوری قوم سے اپیل ہے کہ ان کے لئے دعا کریں